خوشی اور غم یہ صرف شبد نہیں ہے احساس ہے جو ہم سب کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی ایسا انسان اس دھرتیپ نہیں ہے جس کی زندگی میں یہ دونوں ہی شبد آتے جاتے نہ رہے ہوں ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے اور آج کا دن خاص کر کے ان دونوں کا مشرن ہے جہاں بہت بے انتہا غم دکھ ہے وہی بے انتہا خوشی بھی ہے ہمیں سمیہ کے ساتھ سب کی ساتھ سامنجس سے بٹھانا ہوتا ہے صبح صبح کا وقت تھا جب نہانے کے لئے ہم گئے تو میں تو نہا کے نکل آئی تھی چونکہ سات وجہ نہا لیا تھا اس کے بعد جب نہانے جو گیا تو اس میں ہمارے جہاں جس کالنی میں ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں نمک بہت زیادہ ہے تو گیجر جو ہے اندر سے اس کا ایلیمنٹ پھٹ گیا اور گیجر خراب ہو گیا تو خیر نہا لیے سب نہا کر کے ہم پھر بریکفاسٹ کے ٹیبل پہ آگے بریکفاسٹ پہ کرنے لگے بہت دو تین دینوں سے سب کچھ بہت ہیوی ہیوی کھا رہے تھے اور آج مکی جو سامنے دکھ رہے ہیں ہمارے دیدی کا بیٹا چھوٹا والا اس کا آج گوڑے بھی ہے تو اس وقت تو ہم نے بریکفاسٹ کیا اس کے بعد اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ جانا تھا کہیں جلدی ساری باتیں ہو رہی تھی اور اس جلدیبازی میں ایسا ہوا کہ میں نے کچھ کچھ کلپس ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے تھے کل کے بھی اور پرسوں کے بھی وہ اچانک سے ڈیلیٹ ہو گیا کچھ میں کلین کر رہی تھی اپنے گیلری کو اور اس میں کیسے ہو گیا کہ ساری کسارے ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ ہو گئی خیر میں نے بہت مشکل سے تھوڑا بہت اس میں سے ریکاور ہو پایا باقی کے تو سارے نہیں ہو پائے کوئی بات نہیں ایسا چلتا رہتا ہے شاید میرا دماغ ہی نہیں ستھیر تھا ان سارے باتوں کے بعد ناشتہ گرہ کر لیا ہم نے تو مکی تو چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے وہاں ان کی دوستوں نے اورگنائز کیا تھا ان کا بارتھ ڈیلیٹ کرنے کے لئے اور ہم سب تینوں بہنیں اور کمل چھت پہ آ گئے دھوپ تھوڑی اچھی کھلی ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھوڑا دھوپ کا آنند لیتے ہیں گھنڈے پر یہاں بیٹھے رہے ہیں پرانی پرانی جیسا آپ سب کو دکھی رہا ہے ہمارے سب کے ہاتھ ہلانے سے سر ہلانے سے انتازہ لگ رہا ہوگا کہ ہم سب بہت پرانی پرانی باتوں کو کر رہے ہیں کچھ ریلیٹیپس کی باتیں ہوتی ہیں اب اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے پر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہی ہے جس کو کی اگر ہمارے ان یادوں میں کچھ کڑوی بھی یادیں ہوتی ہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں ان کڑوی یادوں میں کچھ ایسے سدسے ہوتے ہیں جو بہت قریب بھی ہوتے ہیں اور کچھ ڈسٹنس ریلیٹیپ بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے جو ہم باتیں کر رہے تھے اس کو میں نے سائلنٹ کر دیا اور ہم سب اپنا اپنا ڈسکشن کر رہے تھے اسی بیچ میں ہوا کہ اور کمل جی آرام سے اپنا نید ہلکی ہلکی لے رہے تھے خیر ہم نے پروپوز کیا کہ اب تو مکی چلے گئے ہیں تو کیوں نہیں چلتے ہیں باہر دیدی کو اور بابو کو بابو ایک چھوٹی میری سسٹر کا نام ہے بابو سب سے چھوٹی ہے تو بابو ہی نام پڑ گیا ہے دیدی کا نام لکشمی ہے تو ہم تینوں میں نے پرگرام بتایا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کچھ لینا ہے سامان یہاں سے جو جیکٹس وغیرہ کچھ لینا تھا ہم نے کہا کہ چلیے پھر چلتے ہیں ابھی دن میں لنچ وغیرہ باہری ہم کچھ کر لیں گے اب میں اور دیدی لنچ نہیں لیتے ہیں بابو اور کمل کو میں نے کہا کہ اگر بھوک لگے گی تو کچھ باہری میں لے لیں گے اور یہی فائنل تیہ ہوا کیونکہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم واپس آ جانا چاہتے تھے گھر میں چھ بجے شام کو گھر میں کسی اور کو بھی بلائے ہوا تھا تو بس ہم نیچے اتر آئے اور تیاری ہماری شروع ہو گئی یہ دیکھئے ابھی ہم لوگ دھوپ کا سیون جو کرتے ہوئے نیچے اب آ گئے ہیں اور تھوڑا بازار جانے کا دل کر رہا ہے تھوڑا نہیں مطلب جائیں گے تو پورا ہی پورا جائیں گے ہے بابو پورا پورا جائیں گے نا پورا جائیں گے کیا لے رہی ہو لے رہی ہو لے رہے ہیں کچھ وہ بیشنے ہی کٹانس اس میں بہت اچھا بھائی کی ہے تھومک تھومک اچھا اچھا اور دیدی ادھر اپنے اٹیجی سے کپڑے نکال رہی ہیں اب ان کی اٹیجیاں بہت بڑی بڑی ہیں کیونکہ یو ایس سے آئی ہے نا تو سارا سامان ہی زیادہ ہے تو ادھر سے پورا پیکنگ کر کے آئی ہوں گے یہاں پہ اس میں سے نکالنا پڑ رہا ہے کپڑا دکھائی ہے کچھ بڑی ہے خوشبوت اچھے اس میں چینی کم ڈالی ہے نا ٹھیک ہے اس کو ابھی اس کو ہلکا سا جالی سے کور کر دیجئے جالی نہیں ہے نا اپنا بڑا جالی ہے اسے بڑے ہے نا اسی سے کر دیجئے بڑی اسے دھوہ نکلیں ہاں اسیوں نے جالی سے کور کر دیجئے بعد میں اس کو میں فریز میں ڈال کے رہ دوں گے ٹھیک ہے اور آپ جائیے اب سب کچھ ہو گیا تھا کھانا ہونا تو بنانا نہیں تھا جو کھیرو تھا وہ میں نے کہا کہ اس کو فریز میں رکھ کر جائیں گے اور ہم تیار ہو کر کے مارکٹ کے لیے نکل پڑے رکھو یا رکھو ڈالی ہے ڈالی ہے ڈالی ہے اس کا پرائز مولا ہو جا ڈالی ہے ڈالی ہے ڈالی ہے ڈالی ہے ڈالی ہے موسیقی موسیقی اب یہاں کامل بستی کر رہے تھے اور انہیں کہا کہ کتنی کی سائیکل ہے تو منج سے مزہ کرنے لگے کہ خریدو میں نے کہاا خرید لو لے جو لے کر چلنا ہے تو لے کر چلو خیر ٹھوڑے دیر سائیکل چلانے کے بعد آکر یہاں پہ بیٹھ گئے چیئر پہ اب چیئر پہ بیٹھے تو کہیں لے کہ بڑا کمفٹیبل چیئر ہے بہت بڑیاں ہے تو ہم نے کہا چلو یہ چیئر ہی خرید لیتے ہیں ہم اب یہ چیئر ہم لے کر آئے ہیں خرید کر کے دیکھ لیتے ہیں بہت یہ خوبصورت اچھا سا ہے اور ساڑھے بارہ سو کا ہی تھا بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا ویسے تو پرائیس اس میں انیس سو نینی آنویں مطلب دو ہزار لکھا تھا پر دیا اس نے ساڑھے بارہ سو یا تیرہ سو روپے میں ہی دیا ہے آؤ ایدھر ہیدھر لگ رہے ہو مکی تھو تھو نظر لگ جائے گی بچے کو چلیں چلیں بچے ہیدھر لگ موہنساں جی کی جوانی جی فورٹو ہی دیکھ کرتے ہیں تو اس نے جدی آؤ آپ کے جس کے لگ رہی بچے ہیدھر لگ ہیدھر لگ ہیدھر لگ ہیدھر لگ ہیدھر لگ ہیدھر لگ To you Happy Birthday To Mickey Happy Birthday To You Happy Birthday Oh Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday ماں جی پیار کرو بیٹی کو پیار کریے گھنے پتی آرکو پہلین کردے Happy Birthday To you اسے کے لئے اس کی ائس کو مشکفل. کوئی اور اس کے لئے مجھے نہیں کہ ۔ اس کا مجھے نہیں کہ۔ تو آپ کے دور میں ایستے ہیں۔ تو اس کا مجھے لئے اس کا نمائب کھائی۔ کوئی کوئی ایک después۔ اس کا مطلب ہے۔ جلو شب ہم جانتے ہیں ہے۔ تو جب ہمارا ہے۔ پہلا چاہی کھاتا ہے۔ آج اپنا چاہے ہیں۔ منطلب یہی پہ دنر کے لئے مطلعہ ہی پہ دینر کے لئے ہم جا رہے کانا کانے کے لئے اور آج کے ویڈیو کے سواپن ہم یہی پہ کرتے ہیں آپ سو کڑھے ہی سارا آشیوار دیجئے میرے میکی کو لمبی عمر اور بڑی عمر کے لئے اور دیکھیں وہ پرنام بھی کر رہا ہے آشیوار ضرور سب بھیجئے گا کمنٹ باکس میں اور آپ سو اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جائیے سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آگیا ہے مجھے معلوم ہے آپ سب کی مسکرائب بتا رہی ہے تو اس لئے آپ سب جلدی سے لائک کر دیجئے شیئر کیجئے کل آپ سے ہوتی ہے ملاقات تھنڈے سے اپنے آپ کو بچائیے اور سہت کا بھرپور خیال رکھئے بائی بائی گوڈ نائیٹ گوڈ نائیٹ گوڈ نائیٹ کمال گوڈ نائیٹ گوڈ نائیٹ گوڈ نائیٹ گوڈ نائیٹ